موسیقی زلے کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ریاض عمد خان آپ کا سواگت کرتا ہوں پریس کلپ بلیٹن میں آج شروعات کرتے ہیں رشوت خوری کی ایک خبر سے آئیے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سرکاری دفتروں میں رشوت خوری کی جا رہی ہے ایریہ نکلوانے کے نام پر لیکہ کاریال ہے بیسک شکچہ ویباک کا بابو نول قپور رشوت لیتے کیمرے میں قید ہوا ہے کام کرنے کے بدلے گھوس لیتے ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے یہ بابو بابو کم پیسوں کا لے کر نانکر کرتا ہے اور بعد میں اور ادھیک پیسے دینے کی ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ اس میں اسے کچھ نہیں بچے گا آروپ ہے کہ ودیالہوں میں آئے کمپیوٹر ویترن میں بھی خوب گھوٹالہ کیا گیا ہے خاص بات تو یہ ہے کہ نول قپور سنویدہ پر تینات ہے پھر بھی اس کو مہتپور پٹل دے دیا گیا ہے یہ ویڈیو چرچہ میں ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیم پلکت کھرے کافی اماندار ہیں لیکن پھر بھی سرکاری دفتروں میں گھوس خوری جم کر پھل پھول رہی ہے اس بارے میں بات کی گئی تو بی اے سے اب کاش پڑھتے پھر باری بی اے سے صدر کے بی ای او سودیشی سودیش کنوجیا بولے انہوں نے ابھی گھوس خوری کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے اور گھوس لیتے دکھنے پر صاحب کے آنے پر بابو پر کروائی ہوگی اب ذرا غور سے دیکھیں کتنے بے خوف انداز میں لی جارہی ہے رشوت اور کھلے عام کیا جارہا ہے مول بھاؤ ہی مانچو لیتے دیکھیں ہو چیزیں نہیں کی سکتہ ہی مانچ مہین آب آس اج سہل رہی ہے انہیں وہ وہ رسکت نہیں وقت اچھا رہے میں باہر میں ل ہے کابہ password نہیں یئے ماننو ٹھے مال ہے میں میرا سمران 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 دیکھ لیجائیں ہی آہین آب رہ چاہلوں مجھے کچھ نہیں بجے گا اس میں ایتنا نہیں کرنا میرے بھائی میں کر دیتا فٹا فٹ مالا مجھے ایمارت توانے بنای لیا ہے تمہیں ایسان نہیں بنایا ہے اب بس یہ ہے جو سیلی امان پریورتن کا کام پورا ہونے کے بعد شاہگر سے میلانی کے بیچ ٹرینوں کا سنچالن اگلے مہا شروع ہو سکتا ہے 28 اکٹوبر کو سی آر ایس نیرکشن ہوگا اور اس کے بعد ٹرین سنچالن کی انومتی مل جائے گی 40 کلومیٹر لمبی اس ریل لائن کا نرمار کاریے لگ بک پورا ہو چکا ہے شاہگر سے پیلی بیت کے بیچ ابھی ریل ٹریک تیار ہونے میں سمیہ لگے گا لوگ کافی دنوں سے اس روٹ پر ٹرین سنچالن شروع کرانے کی مانگ کر رہے تھے پیلی بیت ٹرین ریزر کے نجی دورے پر پہنچی شاہسن کی بھوتتتو کھنیچ کرم و ندیشک کھنن روشن جیکوب ادھیکاریوں میں مچارا ہڑکم کھنن کرنے و کرانے والوں میں مچی رہی کھل بلی حالانکہ ندیشک نجی دورے پر تھی اس لئے انہوں نے کہیں بھی کوئی چھاپا ماری نہیں کی جس پر کھنن کے عویض دھندے میں جڑے لوگوں نے رہت کی ساتھ لی سیرہ موک کے کھنجن پور میں نو ویواہیتہ کی سندگ دوستہ میں موت ہو گئی بندہ کے نبیچی نوازتی سوریش کمار نے دامات پپو سید چار لوگوں پر اپنی بیٹی رسمونی کی ہتیا کا آروپ لگایا ہے پولیس نے شاہ پوسٹ مارٹم کو بھیجا جہان آباد کے نوادہ میں چاٹ لینے جا رہی بارہ ورشی بالکہ کو پکڑ کر دشکرم کا پریاس کیا گیا شور مچانے پر بچ پائی پتا کی تحریر پر پولیس نے گاؤں کے چھوٹا کرن کے خلاف چھیڑ چھاڑ وپاس کو ایکٹ میں مقدمہ درج کیا گرفتار کر کے جیل بھیجا بیسل پور کے بحاری پور ہیرہ نوازی راج پال کی موٹر سائٹی پک اپ سوار بدماشوں نے کٹنا پل کے پاس مارپیٹ کر کے لوٹی پیدل پہنچا گاؤں تحریر کے باوجود پولیس نے نہیں لکھا مقدمہ آج ترویڑی ایکسپریس کی چپیٹ میں آکر ریل کرمچاری بھجن سنگھ گھائل ہو گیا ریل کرمچاریوں نے اسے اسپتال میں بھٹی کرائے لیکن اس کی مرتی ہو گئی بھجن سنگھ اترا کھن کے اودھن سنگھ لگر زلے کا نوازی تھا لالوری کھیڑوں نے اب فوجی راجش سنگھ کے گھر میں چوری ہو گئی ہے کمرے میں پتنی کے پاس رکھی دو انگوٹھی و اچھے ہزار کے نقدی چور چورا لے گئے معاملے کی سوچنا پولیس کو دے دی گئی ہے گد بستین گھروں میں ہوئی چوری کا ابھی تک پولیس خلاصہ نہیں کر پائی ہے اب دکھاتے ہیں دھان خرید کا حال دھان سستہ بکنے سے پورے زلے میں کورام مچا ہوا ہے اب اس مدد پر راجنیتی بھی تیز ہو گئی ہے زلے میں دھان خرید کی حقیقت جان نے آج سماجوادی پارٹی نیتاوہ پورو منطری اہم راج ورما پیلی بیت منڈی پہنچ گئے کسانوں سے باچیت کی بولے تین دن میں منڈی میں ڈیڑھ لاکھ کوئنٹل دھان آیا اور صرف چار ہزار تین سو کوئنٹل کی سرکاری خرید ہوئی دھان کا ریٹ آٹھ سو ستر سے بارہ سو روپے کوئنٹل ملنا بتایا دیکھئے پیلی بک منڈی کا حال پورنپور منڈی سمیتی میں آج کسانوں کا دھان بگوانے کے لیے ایڈیشنل ایس پی پویتر موہن ترپاٹھی وہاں دیرینگر وکرم سنگھ پہنچے مانک چک کروایا اور سنٹل پرواریوں کو جم کر ہڑ گایا کسانوں سے بات کیا ہمارے سموادہ تھا سرفراز احمد خان نے ایڈیشنل ایس پی اور سنٹل پرواریوں کے لیے دونوں بیواغ الگ الگ ہیں لیکن ہم دونوں سے سنتشت ہیں لیکن آج ہم لوگوں کو رات سے نجربند کیا ہوا ہے اور اسی کے اپلکش میں ہم رات یہاں اپنا بھا لے کے مانڈی سلیتی میں آئے ہوئے تو ہمیں مانڈی میں ہی نجربند کر لیا گیا جس کو لے کے ایڈیشنیل ایس پی منڈی میں پہنچے تھے تو ہم نے دھان کی سمسیہ مکھے رکھی ہم نے کہا کہ یہ کسان بہت پریشان ہے ستاروڑ بھارتی ہے جنتہ پارٹی بوت پرمک و پنہ پرمک بنا رہی ہے کینٹو سینٹروں کی طرف کوئی بھی بھاجپا نیتہ دھیان نہیں دے پا رہا ہے زلادیکش ویدھائک و انپدادکاری پنہ ہاتھ میں لے کر فوٹو سوشل میڈیا پر ساجہ کر رہے ہیں آج اس بولیٹن کے سمپادک ستیش مشر نے ترک دیا کہ پنہ پرمک کی بھانتی سینٹر پرمک با پرالی پرمک بھی نیوک کیے جانے چاہیے ان کی بات کو سوشل میڈیا پر لوگوں نے کافی پسند کیا اور ان کے ترک کی سراہانہ بھی کی لمبی بحث شروع ہو گئی اس پر ایکشن بھی نظر آیا آر ایس ایس کے انشو گپتا نے سی ایم کو ٹویٹ کرتے ہوئے آنے والے چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نراکران کرنے کی بات کہیں ادھر بھاج پانیتا پرفل مشرہ نے بتایا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پورا پور منڈی میں کسانوں کی سائطہ کے لیے سوم وار سے ہیلپ ڈیسٹ کھولیں گے خاص بات تو یہ ہے کہ سمپادک شریف مشرہ کا یہ سجھاؤ زلے کے سامسدوہ دیش کے چرچت نیتا ورور گاندی کو کافی پسند آیا انہوں نے ہمارے سمپادک سے فون پر بات کر کے بہترین سجاؤ کے لیے بدائی دی اور بتایا کہ وہ منگل بار کو دلی سے پیلی بھیت آ رہے ہیں وہ اپنے نرواشن چھیتر کے پورن پور پیلی بھیت بریسل پور اور بہیڑی منڈیوں میں جا کر دھان خرید کا جائزہ لیں گے اور پرتی ایک منڈی وہ ہر سینٹر پر اپنے پرتی نیتی نیت بھی کریں گے ورور گاندی کی منشاہ سبھی منڈیوں میں کسانوں کے لیے کوویڈ کال کی طرز پر سانسد رسوئی شروع کرنے کی بھی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک سرانی قدم تو ہو گائی پیلی بھیت کی خرید ویوستہ بہترین اور پردیش کے لیے مثال بن جائے گی ادھر پورن پور ودایت بابو رام پاتوان بھی منڈی جا کر کسانوں کا دھان تلوانے کی بہتر ویوستہ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں کسان آندولن کو لے کر آج صبح بیسل پور میں کسان نیتہ گلو پہلوان کو پولیس دورہ ہوم ارسٹ کیا گیا دھر کے باہر پولیس بلد تینات رہا پولیس منڈی میں بھی کسان نیتہ پولیس کی گرفت میں نظر آئے ڈی ایم پلکت کھرے نے آج ایس ایس نیوریا اور پی سی ایف نیوریا کالونی کے دھان خرید کے اندروں کا نرکشڑ کیا ڈی ایم کو مانک کے انعروب سنٹروں پر تول ہوتی ملی انہوں نے خریص جڑے عدکاریوں کو کسانوں کے آن لائن ٹوکنگ جاری کرنے کے لیے دشاہ نردیش بھی دیئے پیلی بھی زلے کی سبی تحصیلوں میں آئیو جی تھوست سمپون سمادھان دیوست ڈی ایم پلکت کھرے و ایس پی دنش پی نے صدر تحصیل میں سنی جن سمسیائیں دیئے نستارنک نردیش اکتیس شکایتیں آئیں جس میں اٹھارہ کا نستارنک کرایا گیا ڈی ایم نے غیر حاضر رہے پانچ عدکاریوں کا ایک دن کا ویتن کاٹنے کے نردیش بھی تھی ہے بیسرپور میں ایڈی ایم کی ادکشتہ میں آئیو جی تھوست سمپون سمادھان دیوست سترہ شکایتیں آئیں دو کا موقع پر نستارن ہو گیا پورن پور میں گھنچائی میں آج پرالی پربندن کو لے کر عدکاری کسانوں کے ساتھ بیٹھک کرنے پہنچے کسانوں نے ان کی ایک نہیں سنی بولے پہلے دھان بگوئیے پھر پرالی پر بات کیجئے اور جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمواد داتا لوکیش ترویدی کسانوں نے اپنی سمسیار کی جو بھی کریکندر لگائے گئے ان کریکندروں پر ابھی تک دھان نہیں تولا جا رہا ہے گرامی ننچنوں کے ادکان کریکندروں پر اس وار کوئی دوستہ نہیں کی گئی ہے اور کسی کولیکر کے گیاپن دیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہاں پر دکھت خبر یہ ہے کہ ساموہی گروہ سے جبرن پرالی جلانے سے زلے کا ائر کوالیٹی انڈیکس گر گیا ہے یہ تین سو چودہ انگ پر آنے سے پور لیبل دکھا رہا ہے یہ استطیع شکروار کے بعد سے ہونا بکائی جا رہی ہے اور اب موسم کی جانکاری لیتے ہیں کرشیف اگیان کیندر پیلی بیت کے پرباری ڈاکٹر شیلندر سنگھ ڈھاکا سے آج پیلی بیت جنپد میں دنبڑ دھوپ شائی رہی تتھا تاپکرم میں تھوڑی بردی رہی ادھکتن تاپکرم تینتیس دسم لب ایک ڈگری سیلسیس تتھا نیونتن تاپکرم اکیس دسم لب دو ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے اب اگلے چوبیس گھنٹوں کے بارے میں پوروانوان ہے کہ بیچ بیچ میں بادل شائی رہیں گے اور کہیں کہیں گرد چمک کے ساتھ چھیٹے میں پڑھ سکتے ہیں اگلے تین دنوں تک برشا ہونے کی سمبھاونا ہے تیتھے نقشتر وشب مہورت کے بارے میں جانتے ہیں آچاری انشل شہستری سے اور اسی کے ساتھ آج کیا یہ سمچار بلیٹن یہی پر سماپت ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی سمائے پر تب تک کے لئے شب راتری شب خیر اور گوڈ نائٹ